بتاتا ہوں میزورم میں جہاں چالیس سیٹوں کے لیے انتخابات ہوئے وہاں کی پہلے وہاں سے شروعات کرتا ہوں میزورم سے نورتھ اسٹ کا یہ ایک نورتھ اسٹ کی ریاست ہے میزورم میں کل چالیس میں سے کانگریس کو لیڈ اب کہیں بھی نہیں ہے صرف چھے سیٹیں کانگریس جیت چکی ہیں میزورم میں کانگریس نے میزورم میں صرف چھے سیٹیں جیت لی ہیں اب کہیں کوئی لیڈ نہیں ہے یعنی کانگریس کے لیے کوئی امکان اب باقی نہیں رہ گیا اس طرح سے سیدھے طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ کانگریس وہاں جو برسر اقتدار تھی اب اس کی حالت کیا ہے وہیں دوسری طرف میزو نیشنل فرنٹ ایم این ایف جو پانچ سیٹوں پر لیڈ کر رہی ہے اور بیس سیٹیں جیت چکی ہے ٹوٹل اگر ہم لیڈ اور جیت کو ملا دیں تو یہ پچھس ہوتا ہے بی جی پی وہاں ایک سیٹ جیت چکی ہے اور لیڈ نہیں کر رہی ہے یعنی بی جی پی کو ایک سے ہی وہاں پر اتمنان کرنا پڑے گا سندوش کرنا پڑے گا ادرس آٹ جیت چکے ہیں تو کل ملا کر جو میجک فیگر ہے چالیس میں سے کسی کے پاس اگر اکیس آ جاتا ہے تو وہ حکومت بنا سکتا ہے سیدھے طور پر چالیس میں سے بیس سیٹیں ایم این ایف یعنی میزو نیشنل فرنٹ نے جیت حاصل کر لی ہے پانچ پر لیڈ کر رہی ہے تو یہ سمجھا جائے کہ میزو نیشنل فرنٹ جو ہے اس کی حکومت وہاں بن رہی ہے اس طرح سے میزو رم میں کانگریس کو بہت بڑا دھکا لگا ہے نورت ایسٹ یعنی شمال مشرق کی یہی ایک واحد ریاست سی جہاں پر کانگریس ابھی بچی ہوئی تھی وہاں سے بھی کانگریس نکل چکی ہے اور میزو نیشنل فرنٹ کے جو لیڈر ہیں زورام تھانگا جو پہلے بھی وہاں وزیعالہ رہ چکے ہیں 1998 سے لے کے 2008 تک ان کی قیادت میں یہ کامیابی میزو رم کی عوام کے لیے اور میزو رم کی عقیق